نمشکار دوستوں جے شریرام جے باگے شردھام جے جے سی ارام دوستو کیا کبھی اپنے جیون میں اپنے محسوس کر رہا ہے یا انبف کر رہا ہے اس بات کا کیا آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ کلیش بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اکثر ایسا ہوتا آ رہا ہے کیا سوریاست کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سارے کلیش رہتے ہیں دوستو کیا آپ کی گرہ دشا ٹھیک نہیں ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی گپت شترو ہے جو آپ کے پیچھے ہمیشہ وار کرتا رہتا ہے آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے آخر کیوں آپ کے گھر میں سوریاست کے بعد ہی کیوں سنکڑ پیدا ہو جاتے ہیں دن میں سب کچھ ٹھیک رہتا ہے پرنتو سوریاست کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھروں میں پرشانیوں کا جاموڑا لگ جاتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لڑائی, جھگڑے, کلیش یا گھر کے واسطو دوست کا خراب ہو جانا اکثر سوریاست کے بعد ہی ہوتا ہے شام کے سمیہ ہوتے ہی اکچانک سے کچھ نہ کچھ ایسی پریسیتیاں بپریت ہو جاتی ہیں کہ آپسی لوگوں کے بیچوں میں پریوار میں گرہ کلیش بڑھ جاتا ہے بہت طریقے کی سنکڑ ہے جو سام کو ہی آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اجیاس شکتی ایسی ہے جو آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ کے گھر کا سروناش کرنے پر تلیگ ہوئی ہے آپ کی کنڈلی کے جو دوش ہیں وہ اکثر سام کو ہی کیوں بگڑ جاتے ہیں آپ کی دنچریا اگر صبح سے پورے شام تک ٹھیک ہے تو آخر سام ہوتے ہی یعنی کہ سندیہ کال کے سمیہ ہی ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ پرشانیوں میں گھر جاتے ہیں بہت طریقے کے سنکڑ آپ کی گھر میں گز جاتے ہیں اگر ان سب چیزوں سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے یہ اچھی طریقے سے محسوس کر رہا ہے انبھف کیا ہے اس بات کا کہ ہاں میرے ساتھ یا میرے گھر میں یا میرے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ سوریہ است کے بعد یعنی کہ سندیہ کال کے سمیہ ہی ایسی بپلیت استیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کو چندہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ہنمانچی کا ایک ایسا چمدکاری اپائے بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو یہ اپائے سندیہ کال کے سمیہ میں ہی کرنا ہے یعنی کہ سوریہ است کے بعد ہی کرنا ہے کس طریقے سے یہ آپ اپائے کریں گے اور کس طریقے سے آپ ان سنکٹوں سے بچ سکتے ہیں پوری طریقے سے آپ کے گھر کے کوئی بھی نکراتف شکتی ہے جو سندیہ کال کے سمیہ آپ کو پرشان کر رہی ہے آپ کے گھر کو بگڑنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوئی ایسا شاتر ہے جو سندیہ کال کے سمیہ ہی آپ کو بار بار چوڑ پہچانے کی کوشش کر رہا ہے پرنتو آپ انجان ہے یعنی ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو شری ہنمان جی کا دھیان کیجئے اور ہنمان جی کا دھیان کرتے ہوئے ہی آپ کو یہ دوستو اپائے کرنا ہے اپائے بہت چھوٹا ہے آسان ہے اور بہت ہی سرل ہے اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کی گھرہ دشا تو ٹھیک ہوگی ساتھ ہی دوستو اس کے لاب کیا ہے بہت اچھو کلاب ہیں اس کے اور اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کی گھرہ دشا ٹھیک ہوگی ساتھ ہی آپ کی گنڈلے کی دوست ہیں جو رہو کےتو شنی مہاراج ہیں وہ بھی شانت ہو جائیں گے گھرہوں کی چال بدل جائے گی اور آپ کے گھر میں جو بھی نکراتنہ شکتی ہے یا کوئی اگیاس شکتی ہے کوئی اوپری چکر ہے کوئی تانترک ودھی ہے جس نے کسی نے کرا دیا ہے تو وہ بھی بلکل پوری طریقے سے سمفت ہو جائے گا سنکٹ موچن مہابلی ہر کسی بھکت کے سنکٹوں دور کرتے آتے ہیں یا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ منگلوار اور شنیوار جو ہنمان جی کے لیے پریریتھ ہیں اس دن میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا اوپائے کرنے سے ان کی وشیش خرپرا پرابت ہوتی ہے اور آج تک دوستو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے بھجنگ بلی کے دربار سے چاہے ایک دیپک کا اوپائے ہو یا پھر کوئی لونگو کا اوپائے ہو یادی آپ نے منگلوار اور شنیوار کے دن آگرگر آپ نے کیا ہے تو اس کا فل آپ کو جرور ملتا ہے بس یہ ہے کہ ہر چیز میں ہر ایک اوپائے میں پویترتہ کا دھیان رکھنا بہت ہی جروری ساتھ ہی من میں کسی پرکار کا لالچ یا لوگ نہ کریں دوستو دیکھیں یہ اوپائے جو میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اس بات میں پویترتہ کا دھیان لکھیں اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی طریقے کا لوگ یہ لالچ نہ کریں یہ اوپائے آپ تب ہی کریں جب آپ کے گھر میں سنکٹ جادہ بڑھا رہا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس اوپائے کے بارے میں پرند دوستو آج پھر سے میں انروت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو ایک بار لائک جرور کر دیجئے گا کمنٹ باکس میں جائے شریرام جائے باگے شردھام کی حاجری جرور لگا دیجئے گا تاکہ ہنمان جی کے ساتھ ساتھ پربو شریرام کی گرپا بھی آپ کی پریوار پر صدر بنی رہے آئیے جانتے ہیں یہ اوپائے دوستو اس اوپائے میں کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کچھ آواشک چیزوں کی وستوں کی جرورت پڑھے گی جو آپ دھیان سے سن لیں ویڈیو کو بلکل بھی اس کیپ نہ کریں ورنہ یہ اوپائے آپ بلکل بھی مس کر دیں گے اور کر نہیں پائیں گے اس لئے انروت کرتا ہوں پھر سے کہ ایک بار اس اوپائے پہ بلکل دھیان دیں سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک جھاڑو لینی ہے جھاڑو جو مورپنک کی بنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا بجاروں میں اکثر بنتی ہے دیپا والی کے دن پہ بھی دوستو دھنتی رس کے سمعے پہ یہ جھاڑو بہت بگتی ہے اس لئے اگر آپ کو مورپنک کی جھاڑو مل جاتی ہے تو آپ ایک مورپنک کی چھوٹی سی جھاڑو لے آئیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو لینے ہیں تین جائفل اور ساتھ میں لینی ہے آپ کو پچاس گرام لونگ تو پچاس گرام لونگ اور تین جو جائفل ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آسانی سے آپ پیس لیجے گا اچھی طریقے سے پیسنے کے بعد اس کا ایک پاوڈر بنا لیجے پاوڈر بنانے کے بعد اس میں تھوڑا سا گھل اور کم سے کم آٹھ سے دس بونے اس میں سرسو کے تیل کی ملا دیجے اب ملانے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو اس کو اچھی طریقے سے پیسٹ بنا کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو لکل دھان سے سنوئے گا اب آپ جب اس پیسٹ کی گولیاں بنا لیں گے تو گولی بنانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سندھیا کال کے سمئے یعنی کہ جب سوریہست ہو جاتا ہے تو سوریہست کے بعد ہی آپ کو دوستو اپنے گھر میں اس گولی کو جلانا ہے اس گولی کو آپ جو ہے کپور کی ٹکیاں کے ساتھ ہی جلائیے یعنی کہ آپ ایک کسی پاتر میں آپ دو تین کپور کی ٹکی رکھ لیجے دو تین کپور ٹکی رکھنے کے بعد اس میں جو آپ نے گولیاں بنا رکھی ہیں اس گولی کو آپ کو جو ہے اس میں رکھ کے چلا دینا ہے اب یہ اپائے آپ کو کرنا کب ہے دوستو یہ اپائے آپ کو شنیوار کے دن سے ہی پیرم کرنا ہے اور یہ اپائے آپ کتنی بار کر سکتے ہیں یہ بھی سن لیچے شنیوار کے دن سے آپ یہ اپائے شروع کریں گے اور یہ آپ روج کر سکتے ہیں منگلوار ہو شنیوار ہو سومبار ہو یا بدوار ہو یعنی کہ سپتہ کے ساتوں دن آپ یہ اپائے سندیہ کال کے سمیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں دوستو جب آپ یہ اپائے کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے میں انروت کر چاہتا ہوں کہ اس اپائے کو کرتے سمیں جب آپ پاتر میں گولی رکھیں گے اور تین چار کبور کی ٹکیا رکھیں گے تو جلانے سے پہلے دوستو آپ کو پوری طریقے سے پویتر ہو کر آپ کو شریحانمان جی کے دھیان کرنا ہے شریحانمان جی کے دھیان کرتے ہوئے ہی آپ کو یہ گولی جلانی ہے اور جلانے کے بعد دوستو جب یہ گولی جلنا پیرم بہو جائے گی تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو مور پنک کی جو جڑو ہے اس جڑو سے آپ کو اسے اپنے پورے گھر کے اندر اس جڑو سے ہلاتے ہوئے اس کا جو دھونہ ہوتا ہے وہ اپنے پورے گھروں میں آپ کو دکھانا ہے تو پورے گھر میں گھوماتے ہوئے آپ کو مکھ دور تک لے کے جانا ہے اور مکھ دور تک آپ اس کو ہلاتے رہیے گا اس مور پنکے کی جھاڑو سے دوستو جیسے ہی آپ یہ کرتے رہیں گے یہ رو جو اگر آپ اپائے کرتے ہیں تو اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ پہلے ہی دن سے آپ اس بات کا انبھاو کرنے لگیں گے کہ ایسا سندھیا کال کے سمجھ جو میں یہ اپائے کر رہا ہوں پربو شریح حنمان جی کا دھیان کرتے ہوئے ساتھ ہی دوستو آپ شریح رام جی کا بھی دھیان ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں دوستو جہاں پربو شریح حنمان جی ہیں وہاں رام جی ہیں اور جہاں رام جی ہیں وہاں حنمان جی تو ہوتے ہی ہیں تو اس لیے آپ کو اس طریقے سے یہ اپائے کرنا ہے حنمان جی کا دھیان کرتے ہو جب آپ یہ اپائے کریں گے تو آپ کو دوستو پتہ چل جائے گا کہ آپ دو ہی تین دنوں کے اندر آپ اس بات کا انبھاو کریں گے کہ سور ریاست کے بعد آپ کے جو گرہے کی دشاہ ہے وہ تو ٹھیک ہوگی ہوگی ساتھ ہی آپ کے گرہے کلیش جو ہے وہ بلکل پوری طریقے سے دیرے دیرے بلکل سماپت ہو جائے گا اور کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پاریواری کلیش نہیں ہوگا ساتھ ہی آپ کی کوئی نکاراتما شکتی ہے کوئی بہاری شکتی ہے کوئی اگیاس شترو ہے جو آپ کو پرشان کر رہا ہے بار بار چھوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی سماپت ہو جائے گا آپ کو کہیں کچھ جانے کی کسی بابا تانترک کی چکر میں پڑھنے کی کوئی جورت نہیں ہے سنکٹ موچن مہابلی کا یہ اچوک دیو اپائے دوستو آپ کو اتنا لاپ دے گا کہ آپ خود دہران ہو جائیں گے پرنتو بس دھیان رہے کہ مہلائے یا یہ اپائے کر رہی ہیں یا کوئی لڑکی اگر اپائے کر رہی ہے تو اپنے پویتر کے دنوں میں ہی کریں پویتر تک ادھیان رکھیں ماسک دھرم کے سمیے یہ اپائے نہ کریں ان سے دور رہیں تو یہ چھوٹا سا جو اپائے ہے آپ کو سبتا کے کسی بھی دن آپ کر کے دیکھئے گا اور اپنا انبوہ ہمیں ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو کتنا لاپ ملا ہے پلیز کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دوستو ہنمان جی کا یہ اپائے آپ کبھی بھی کر لیجئے گا اور اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جتنے بھی طرقے کے آپ کے سنکٹ چلے ہیں یا ساتھ میں اگر کوئی روک بیماری بھی ہے جو بہاری شکتی کے قرن آپ بار بار بیمار ہو رہے ہیں پرشان ہو رہے ہیں تو وہ ابھی ترنت ہی دور ہو جائے گا تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ اپائے آپ اچھی طریقے سے جان کر ہوں گے اس اپائے کو کر کے دیکھئے پربو شریح ہنمان جی کے دھان کیجئے سارے سنکٹ آپ کے دور ہو جائیں گے دوستو اگر اس ویڈیو میں بتائے گا اپائے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو کو یہاں سے جانے سے پہلے آپ ایک بار لائک کر دی گا چینل کو پلیز سبسکرائب کر دی گا تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو جرور ملتا رہے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا پھر ملتا ہوں دوستو کوئی اور اچھی ویڈیو اپائے یا پھر کتھا کہانی کو لے کر تب تک آپ اپنے جیوانے خوش رہیں اور سوست رہیں جائے شریرام جائے باگے شردہ